بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹی ظلم و ستم پر اقوام متحدہ امریکہ برطانیہ کینیڈا تمام صحافی انسانی حقوقی تنظیم میدان میں آگئے حکومت کے لیے شدید مشکلات انٹرنیشنل دباؤ شہباز شریف کا وفاقی کا بینہ کا اجلاس خان کی رہائی کی آفر اب ہوگی یہ معاملات کس طرح حال ہوں گے چوبیس کروڑ پاکستانی ایک کروڑ اور سیز پاکستانی یہی سوچ رہے ہیں تحریک انصاف نے اتجاج ختم کرنے کا بڑا اعلان کیا علامیاں جاری کیا وجوہات کی بنی میڈیا کا بد کردار بدبودار چہرہ بھی دنیا کے سامنے بینکاب ہوا اور چوبیس تاریخ سے چھبیس تاریخ تک پچھلے بہتر گھنٹوں میں جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ماضی کے تمام آپریشن ایک طرح بدرف آل آپریشنز دو ہزار چوبیس میں اور جس طرح نماز پڑھتے ہوئے اس شخص کو کنٹینر سے گرا کے شہید کیا گیا حق و باطل کی واقعی جہاد واقعی تھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا آج خوشی کی ایک اور خبر بھی ہے اس ساری فستائیت میں فلس کی قراردات کامیاب ہوگی اس کے نتائج پاکستان میں بھی آئیں گے یوکرین کا معاملہ بھی اسی طرح حل ہو گیا ہے اب یہ دو بڑے مسائل تھے عمران خان کی رہائی کی ریکاورٹ میں ان دو کے اثرات آپ کے سامنے نظر آئیں گے میں آپ کو ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہ انٹرنیشنل دباؤ اپکام کیا کرے گا ڈانلڈ ٹرم کی حکومت کو صرف بائس دن ہوئے ہیں ایلون مسک کا ٹویٹر کھولنے پر مجبور ہو گئے طاقتور سے بڑا طاقتور آئے تو کیا ہوت ہے اور یہ جو اتجاج کا معاملہ تھا کینسل کرنا بہتر ہوا غلط ہوا آپ کو مایوس ہونا چاہیے ابھی بھی کوئی امید رکھنی چاہیے یہ سارا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے بہتر گھنٹوں میں جو ہوا اسلامباد میں حقیقی معنوں میں فلسطین کا شہر غزہ اور اسلامباد تصاویر ویڈیوز فوٹیجز ظلم و ستم دیکھیں آپ کو خدا کی قسم کوئی فرق نظر نہیں آئے گا یہ بالکل ایک مفتوع علاقے کا نقشہ جیسے کسی طرح منگول چی تاتاری فوج جلغار کرتی تھی اپنے ہی لوگوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے تھے اب تک اطلاعات پہ آٹھ کنفرم لوگ کی شہادت ان کے نام بھی سامنے آگئے دو سو کے قریب کارکن جو وہ معمولی زخموں سے لے کے شدید زخمی ہوئے ہیں حقیقی معنوں میں کرب و بلا جس طرح یزید نے پانی بند کیا یہاں بھی پانی بھی بند کھانا بھی بند کیا گیا اور جو شہید کیا کہ وہ بوکے پیاسے بھی تھے نمازیں پڑھتے ہوئے مارے گئے اور جس طرح ہم ہم فلسطین کا ذکر کرتے ہیں اسرائیل کی فوج کیا کرتی ہے کسی کو علم نہیں لیکن اسلامباد میں دوزار چوبیس میں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ساڑھے چار ہزار روپے کا ایک شیل ستر ہزار شیل چلائے گئے چالیس ہزار سے زیادہ گولیوں کے انہوں نے خول اکٹھے کیے اس قوم کو سلام ان کی عظمت کو سلام خیبر پختون خاصے بلوچستان تک جس طرح انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا شیل بھی کھاتے رہے فائرنگ بھی کھاتے رہے اور جواب میں نعرہ تکبیر لگاتے رہے چائنا چوک سے جنا ایونیو تک دھوئے کے بادل اس طرح چھائے تھے کہ سموگ نہیں لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا ظلم و ستم آیا ہوا ہے ہر طرف کسی کو مرم پٹی اور علاج کی سہولت تک نہیں دی اسپتال بند کر دیئے دوہزار چوبیس میں دنیا گلوبل ویلیج بن گیا آپ سوچ نہیں سکتے اپنے ہی لوگوں پر اس قدر ظلم و فستائیت ہو سکتا ہے اور یہی بہادر و دلیر جب کچھے کے ڈاکوں کے سامنے آئ یا اصلی دہشت گردوں کے سامنے آئے تو کبھی گاڑیوں کا تیل ختم ہو جاتا ہے کبھی ماتھے پہ پسینہ اور کبھی ٹانگیں کانپنا شروع ہوئی تھی لیکن یہاں پہ چونکہ پر عمل عوام ایک سیاسی جماعت تھی کوئی مسلح جتھا نہیں تھا ایک گال پہ مارو وہ دوسرا بھی پیش کرنے والے لوگ تھے حقیقی معنوں میں با خدا آپ دیکھیں وہ پرانی فلمیں اٹھا کر کبھی جس طرح وہ پرانے زمانے میں منگول تاتاری قبضہ کرنے آیا کرتے تھے بلکل اس سے لوگوں زخمی کیا گیا علیمین اور بوشا بی بی جس کنٹینر پہ تو اس پر اتنی شہلنگ کی گئی کہ اندر سانس لینا نہ ممکن تھا جان بچانے کے لیے کنٹینر سے باہر آئے دوسری گاڑی میں شفٹ کیا انہوں نے اس کنٹینر کو آگ لگا دی صرف اپنے غرور اور تکبر کا ثبوت دینے کے لیے بنگلہ دیش کے لوگوں پر آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا اسلامباد میں لال مسجد ہوا تھا آج آپ کو یہ بھی نظر آگئے 26 نومبر کو 48 گھنٹے فستائیت کا سام نہ کرنے والے پورا من کار کو تھکے ہوئے تھے بھوکے تھے طاقت بھی جس میں نہیں تھی اور پھر اوپر سے لاشیں بھی اٹھا رہے تھے فستائیت کا لیول بھی یہی تھا کہ انہیں بھی لاشیں چاہیے تھے اپنے ہی لوگوں پر گاڑیاں بھی چڑھاتے رہے چالیس ہزار قسائی جلاد انہوں نے چھوڑے تھے مفت کی گولیاں تھی ٹیکس پیر کے پیسوں سے خریدہ ہوا اسلحہ تھا سامنے تھی بیڑ بکریاں قسائیوں کی طرح کٹا ہونے 26 مہی آپ کو یاد تھ ہوا تھا جو معاملہ تین نومبر پھر چبیس نومبر پھر آٹھ مارچ پھر پندرہ مارچ پھر اٹھارہ مارچ پھر چوبیس مارچ سات مرتبہ پاکستانیوں کو خون سے نہلانے کی کوشش کی گی لیکن ایزہ وہ کھیل کے خون کی ہو لی خبر پختونخواہ بلوچستان سندھ شمالی پنجاب آگ اور خون کا دریاء پار کر کے لوگ آئے 48 چینل ان کے ساتھ میڈیا کے ساتھ تیرہ آدارے طاقت کے غرور میں بدمست ہاتھی اپنی عوام کو کچلتے رونتے رہے آج بھی طاقت کا بے رحمانہ استعمال ہوا لوگوں کو شہید کرنا تھا تحریک انصاف نے مشاورت کی پارٹی کا موقف تھا ایک جان بچالو انسانیت بچالو یہاں تو بہت سی جانے ہیں یہ تو باز نہیں آئیں گے انہوں نے تو پوری بارداد کا طریقہ پلان کیا دیکھیں نو مہینے کے بعد بند ٹوٹر ایک دم کھولا کیونکہ انہیں پتا تھا طاقتوار آگئے ہیں بنگلہ دیش کا آپریشن سرچ لائٹ اور مصر کا جنرل عبدالفتہ سیسی کا معاملہ انہیں یاد تھا انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کتنے مرتے ہیں کتنے زخمی ہوتے ہیں کتنوں کے سہا گجڑتے ہیں کتنی مشکل سے اولاد جوان کی جاتی ہے ستنہ سال کا باپ جوان لاشہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے کے جا رہا تھا پوچھے کسی باپ سے اولاد غربت میں کیسے پالی جاتی ہے یہاں لاشین لاشیں بکھری ہوئی ہیں قیامت سخرا برپا کی ہوئی انہیں پورا ملک لہو لہان کر دیا صرف چند دنوں کے اقتدار کے لیے ملا کیا نفرت خدا کی قسم یہ چالیس پچاس سال تک نفرت کام بسم ختم نہیں ہو ہوتی پرنہ یزید آج بھی گالی نہ ہوتا دیکھیں واقعہ کربلا کے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہتر ساتھی تھے یزید کی فوس پچاس ہزار سے ایک لاکھے قریب بظاہر جنگ یزید جیت گیا خاندان رسالت ایک ایک جوان شہید کر دی اس نے جنت کے سردار امام حسین کو شہید کیا ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے شہزان علیہ اکبر کو شہید کیا چھے مہینے کے شہزان علیہ السلام کو شہید کیا خیمیں جلا دی لاش کاٹ کے نیزوں پر بلند کر دی فتح کا جشن بھی ملایا اتنی طاقت کا رحمان بے رحمانہ استعمال کر کے بھی یزید کی حکومت دو سال اور کچھ مہینے قائم دی اور پھر جس جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ وہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں اس کے برعکس دیکھیں سبر نواسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیت گیا اسلام جیت گیا بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دربار میں جب گئی تو نوکے نیزہ پر سر لٹکے ہوئے تھے سارے یزید نے بڑے ف اخر سے کہا دیکھو بنت زہرہ ہم جیت گئے حق جیت گیا یہ اس کے الفاظ تھے اسی وقت ازان کی صدا سنایتی بی بی نے کہا لئین سر کاٹ گیا تو لیکن تو جیتا نہیں میرے نانا کا نام آج بھی اسی ازان میں ہم نے اسلام کو بچائے ہم نے قربانیاں دیں اپنے قد و قامت کے حساب سے یہ حکومتیں یہ اقتدار ہمارا مقصد نہیں تاریخ فیصلہ کرے گی کون جیتے گا آج آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں کہ وہ مارکہ کون جیتا ہے وہ حق و باطل کی جنگ میں اس لئے کہ یاروں نماز پڑھتے وہ شخص کو اٹھا کے کنٹینر سے نیجے پھینک دیا وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا اسی طرح کربلا میں ماری تھی انہوں نے نماز کے دوران تیر یہ سیاسی لڑائی نہیں اقتدار کی لڑائی نہیں اقتدار کی لڑائی ہوتی خان اقتدار لے کے سائیڈ پہ ہو جاتا یہ اپنی باری کا انتظار کرتا وہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے قانون اور آئین کی بالدستی کا مطلب کیا ہے ریاست مدینہ بنانے کا مقصد کیا ہے اسی لئے ساری مشکلات آ رہ نہیں ہے سیاست میں کوئی مشکل نہیں ہے جو راستہ مریم نواز نے چُنا وہ بڑا آسان راستہ ہے ان مارکوں سے کبھی کمزور نہیں ہوئی کبھی پاکستان کی عوام کبھی ناکام ہو سکتی نہیں ہے وقتی شکست ہے آپ کبھی دل برداشتہ نہ ہو یہ اللہ کا فرمانے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ نے قرآن میں سورہ الاشراء میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ظالم کے خلاف ہمیشہ متحد رہ کے آواز اٹھانا پر امن جدوجہد کرنا مظلوم کا ساتھ دینا یہ آپ کا فرض حق ہے حدیث میں انبیاء کرام کی زندگی صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں اللہ نے ظالم کا انجام بھی قرآن میں بتایا کہ بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے مظلوم کو صبر کی تلقین بھی دی اور کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے یہ ظالم تو آپ کو پتہ ہے عارضی ہیں یہ سارے مرائل ہم دے گی اللہ کی تدبیر ہے وہ کن فا یکون کہہ کے بدلتا ہے وہ انشاءاللہ یہ سب کچھ بدلے گا دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو وہ بھی معاملہ بتاتا ہوتا کہ آپ یہ نہ سمجھے سارا آپ کا کام ہے اس چار شیٹ کو دنیا کے سامنے رکھیں دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہو گئے اب یہ مصر جیسے مضبوط نہیں ہے مصر کی ضرورت تھی فلسطین کے معاملے میں اب تو نہ یکرین کی جنگ ہے نہ فلسطین کی جنگ ہے سیز فائر آج ایک بجے شروع ہو رہا ہے نہ افغانستان کی جنگ ہے دنیا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ان کا خوف دیکھیں ٹویٹر کھول دیا ایلان مسک کے آتی رجیم چینج آپریشن کے سارے مالک آنے کے کر کے جا چکے ہیں پہلے انہیں گولی لاتھی کی فل اجازت تھی آپ انشاءاللہ پتھر بھی نہیں ماریں گے آپ یاد رکھیں گے میری بات یہ جو ہوا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا گڑا انہوں نے اپنا کھو دیا عوام کے پاس آپ کے پاس موقع ہے یہ جو ظلم ہوا یہ ظلم کو دنیا کو دکھائیں بتائیں دنیا کو کہ ہم پرامن تھے اور یاد رکھیں کربلا دس محرم کی شام کو ختم نہیں ہوا گیارہ محرم سے شروع ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا سفر بی بی زینب نے شروع کیا مسلمانوں کو جگایا اور وہ تمام تبدیلیاں آئیں جو اس لیے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے اس سفر ختم نہیں ہوتا یہ جاری رہے گا یہ ہمارے بعد بھی جاری رہے گا ہر دور میں یہ زید ہوگا اس کے مقابلے میں اللہ اس دور میں سنت حسینی پر چلنے والے لوگ پیدا کرے گا اب آپ نے اس معاملے کو اٹھانا ہے انٹرنیشنل دباؤ بڑھانا ہے کیسے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں دلیل دیتا ہوں آپ نے ڈٹے رہنا ہے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اس دباؤ میں اقوام متحدہ کا سب سے بڑا بیان آگیا آج کہ پاکستان کے اتجاج کے دوران فوج کی تائناتی کیوں ہوئی ازادی اظہار رائے پر پور امن اجتماع پر فائرنگ کیوں کی گئی فوج کیوں تائنات کی گئی سیکرٹری جنرل انٹرنیو گوترس کا بیان آیا اندہ دن فائرنگ کیوں کی آپ نے امریکہ یورپ سمیت صحافیوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے جو سرگرہ میں وہ کھل کر بیانات دی اور بڑی خطرناک ٹویٹس کی نام لے کے میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں آپ دیکھیں پ دانلڈ ٹرمپ کی انٹیلیجنس کے ڈریکٹر تھا یوکرین کے معاملے میں ایلچی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ معاملہ یوکرین کا ختم ہونا ہے جیسے فلسطین کا ختم اس نے ٹویٹ پہ لکھا خبردار پاکستان جس طرح ٹرمپ جیسے رہنما پر بوگس جھوٹے کیس بنے امریکہ میں اس کو پسایا گیا ایسے ہی دنیا بھر میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور یہ وہ خان کے معاملے کی طرف کہہ رہا ہے اب اس بندے کے ایک آنٹس پر میں گیا میں نے اس کی ریسرچ کی اس نے ایک ری ٹویٹ کی ہوئی ہے یہ ٹویٹ تھی امریکی ایکانومسٹ ہے انسانی حقوق کی وکیل ہے گلوبل سیکیورٹی انٹیلیجنس کی انیلیسٹ ہے اس کا نام ہے لنڈا مارگن اس نے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز میں جس میں ٹونی بلنکن وکٹوریا نیولینڈ اور ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اس میں اس نے پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کا پورا ذکر کیا اور اس نے کہا مجھے امید ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ آئے گا ان س تصاویر بھی شیئر کی وہ دورہ تھا امریکہ کا پھر اس کے بعد اس نے پورا لندن پلان جو عمران خانہ کو بارہا بتا چکے ہیں وہ بھی اس نے سارے کا سارا لکھا اسی طرح اس کے ایک آنڈ میں آج کے پروٹیسٹ کی ساری کی ساری تصاویر تھی لوگوں کی ظلم و ستم کی تصاویر تھی اس کا ایک آنڈ بھڑا ہوا تھا بلومپر کی بلکہ ایک پوست جس میں ادعویٰ کر رہے تھے رینجرز کی چار جو سپائی مرے اس نے اس کے اوپر لکھا یہ ایک جھوٹی خبر ہے تو یہ میں آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ میدان میں آ رہے ہیں یہ موجودہ رجیم اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے کیے گئے کاموں کے سخت مخالف ہے اور خان کے اور اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی پارٹی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ صرف ایک نہیں ہے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملے کو کتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے ٹویٹر کھلنا اب بہت بڑی مثال ہے ریچرڈ گرینل نے اس سے پہلے عمران خان کی جو رہائ پر سترہ گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کیونکہ وہ معاملے کی حساسیت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ یوکرین کا جڑا ہوا ہے عمران خان پر جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ لندن پلین رجیم چینج آپریشن جنرل باجوہ کی واردات یہ سب جڑے ہوئے تھے اسی لنک کے ساتھ جسے اب ٹرمپ ایڈمیسٹریشن ماننے پر تیار نہیں اور وہ ان کے مای باپ ہے یہ آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے اور یہ بھی عمران خان کا حمیث کے لگاتار ٹویٹس ہے عمران خ کینیڈا کے مایکل گرہم جو کہ کنزرویٹیو میمبر ہے پارلیمنٹ کا جس نے ابھی کلارداد بھی پیش کی اس نے بھی واضح سٹریٹ ٹویٹ کی کہ یہ جو ملٹری کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پورا من اعتجاج کرنے والوں پہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے پھر اس کے بعد سی این این کی بڑی سٹوری بڑی خبر کے ساتھ پھر آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کے ڈریکٹر ہے مایکل کوگلمن اس کی پوری ٹویٹ آئی اس نے بھی واضح انداز میں لکھا کہ عوام سے ان کا زبرد مینڈیٹ چین کا آپ انہیں دبا نہیں سکتے خطرناک معاملہ ہے سیاسی حال نکالیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں برطانیہ سے ڈینیل ہنان جی ہاؤس آف لارڈز کا میمبر بھی ہے بریٹش رائٹر بھی ہے کنزرویٹیو پارٹی کا اور یہ بڑا سٹرونگ مند ہے یورپی یونین کا میمبر رہا ہے اور برطانیہ جو بریکسٹ آپ کو پتہ ہے جس معاملے برطانیہ نکلا تھا اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کی ٹویٹ تھی کہ آپ ان اتجاج کرنے والوں کو دبا رہ رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو فل ملٹری سپورٹ ہے یا اپنے پاکستانیوں گولیاں مار رہے ہیں اور ہم برطانیہ ایک ملک اس سے علاق نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو چند مسائلیں دیں ہیں ابھی آپ دیکھیں گے ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے بی بی سی سی این این ٹائمز الجزیرہ عرب نیوز ٹی آر ٹی اکانومس دنیا کے تمام اخبارات تمام میڈیا سٹیشنز پرامن مظاہرین پر گولیاں چلانا شہاتیں دینا یہ ظلم ستم کی جو ویڈیوز آپ د دیکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ دنیا بھر میں جو رجیم چینج کرنے والے مداخلت کرنے والے لوگ ہیں حکومتیں بنانے توڑنے والے کینگ میکرز اب جو بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں اقوام متحدہ ہے انسانی حقوق آپ کو بتائیں امنسی انٹرنیشنل ہے اقوام متحدہ جنرل سیکٹری کی تقریر ہے آج اس کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے پھر ایک آزاد خود مختار ورکنگ گروپ کی صفات کی پوری رپورٹ ہے امریکہ کی قراردادیں ہیں برطانیہ کی قراردادیں ہیں کینیڈا کی قراردادیں ابھی اسٹریلیا میں آپ کو خبر دی رہے ہیں انسانی حقوقی بہت بڑی جو چیرمن اس کی انسانی حقوقی وہ بہت بڑی قرارداد یہ بھی لارے ہیں تو انہوں نے دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے دنیا سے بات چیت کرنی ہے دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے اور خاص طور پر جب آپ مالی امداد ان سے لے رہے ہوں یہ آپ کو بھیک یا کرزہ نہ دیں آپ زندہ نہ رہ سکیں فوجی امداد یہ دیتے ہوں اور ان لوگوں آپ لذر انداز کر کے اپنی منم مانی کریں تو اس میں انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہوگی ضرور یہ آپ کو ضرور اللہ خوش خبری سنائے گا اور یہ بریسٹر گور کی جو ٹویٹ تھی وہ بڑی مانی خیز تھی یہ عمران خان سے مل کر بھی آیا ہوا تھا اور اس معاملے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو معاملہ آپ حال ہوگاں کیونکہ یوکرین اور فلسطین کے معاملے کو میں سمجھتا تھا یہ بنیاد ہے میں ہمیشہ سے اس بات کو بار بار دور آتا تھا اور یہ دونوں معاملات آپ کے سامنے ح تو اس لیے معاملہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیسے کرنا ہے کیسز کیسے ختم کرنا ہے عدالتوں میں جتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کو عوام کے سامنے کیسے لانا ہے اب یہ ظاہر ہے وقتی طور پر دباؤ مزید ڈالیں گے ان کے پاس صرف بیس جنوری تک ٹائم میں جو کر سکتے ہیں کریں دوسرا جن چوروں کو سمانت دی یا جن ڈاکوں کو مسئلت کی ان کو نکالنا کیسے ہیں نیا نظام کیسے بنے گا انتخابات کیسے ہوں گے گارنٹیاں کیسے ملیں گی اور ان ان سب کو جو نواردات کی قانون کے دائرے میں نہ لائے جائے انہیں سزائے نہ دی جائیں یہ جو شہید ہوئے ان کے کیسز نہ بنے ان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہوگا تو اس لیے کیونکہ ان سے بڑا طاقتور میدان میں ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے اور حقیقی معنوں میں دیکھیں اتجاج سے انقلاب کا جو معاملہ ہے پر امن اتجاج کی طرف آپ گئے ہیں آپ نے کوشش کی ہے اور اس میں ناکامی سے بلکل دل برداشتان ہو بڑی جماعتوں میں بڑے پسپا نہیں ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے گی ایسے نہیں ہوگا یہ تو کوشش کریں کہ جنرل زیاء اللہ کی مشارف سے بھی لمبا ٹائم لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ہر رات کی صبح ہے تھوڑی دیر سے اللہ تعالی نے آپ کا مزید آزمانہ ہے باقی پنجاب سے اور کچھ رہنماؤں سے گلے شکم ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں کریں گے اپنا خیال رکھیں اور تگڑے رہیں حمد آپ نے نہیں چھوڑنی اللہ مالک ہے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں میں آپ کو مزید کچھ بات عبت ہوں گا اس وقت تکلیم اجازت دیں اللہ حافظ